ہمارے گھروں میں پتی کے ڈبے ہیں تو ان کی پتی کے ڈبوں کو ہمیں پھینکنے کی بجائے انہیں مفوس کر لینا چاہیے ہم اپنے فریج میں چھوٹی موٹی چیزیں رکھتے ہیں جیسے کیچپ کے چھوٹے موٹی پاکٹس اور ہملی کی چھوٹے موٹی چٹیوں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے پکٹس کو ان ڈبوں میں رکھ کر اپنے فریج کے دروازے پر رکھ لینا چاہیے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری چھوٹے موٹی ارگنائزر بن جاتے ہیں تو ہمیں جس چیز کے بھی ضرورت ہوتے ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے ریبوں میں ہمیں مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے موٹی چیزیں ایسی ہیں جو فریج کو بکھرا ہوا دکھاتی ہیں تو ہمیں اس طرح چھوٹے چھوٹے ارگنائزر بنائے کر اپنے فریج میں رکھ لینا چاہیے جس سے ہوگے زندگی آسان ہماری پیاری بہنیں گھر میں اپنے کفائی شاری سے اپنے گھروں کو صاف سترہ بنا سکتی ہیں پیسو کی بجت کر سکتی ہے جہاں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس طرح ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ڈبے وغیرہ اس بوکس وغیرہ کو اسی خانوں میں رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میٹ زیادہ سے بھی ٹپ پسند آیا تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میری پیاری بہنوں تک پہنچ سکے تو جب بھی پریشر گوکر کے فالتو ربٹ خراب ہو جائے پھینکنے کی بجائے محفوظ کر لینا چاہیے اس سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے ارگنائزر بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم اس طرح سے بالپین کا ہک بنا کر جو کہ بہت سانی بن جاتا ہے بنا کر اس کے اندر اٹکا کر اسے کسی بھی کیل پر ٹانگ سکتے ہیں اپنے کیچن میں اپنے واشیوں میں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹاولز اپنے روٹیوں کے رمال اپنی سافیاں اور اپنے یوز کے سفائی والے کپڑے بھی ٹانگ سکتے ہیں اسے دروازے کے پیچھے اسے فرنٹ پر اسے فرنٹ دور پر اپنے کیچن وغیرہ میں ہینک کر سکتے ہیں یہ لگا وہ بھی اچھا رکھتے ہیں چھوٹا موٹا آپ کا ارگنائزر بھی تیار ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری زیرو کوش ٹپ پسند آئی ہے تو کائنلی آپ پر اندر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو جو پیار بینے ملے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ لپاک اپنے ہزبنٹ کے مفرل وغیرہ اپنی چھوٹے چھوٹے ربٹے وغیرہ بھی اس پر ٹانگ سکتے ہیں تاکہ آپ کو وقت پر مل سکے تو اگر آپ کو یہ میری ٹپ پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے مجھے اپنی پیاری بہنوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے تو اسی کی طرح آپ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بھیکار اور کبار سے اٹھا کر چیزوں کو سمحال کر اور اس کی پیارے پیارے اورگنائزر بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ٹپ پسند آتی ہے تو آپ ننہ منہ چھوٹا موٹا کومنٹس بھی ضرور کر دیجئے آپ کو اپنی رائے کا اظہار کومنٹس سیکشن میں ضرور کیجئے گا پتہ چل سکے کہ ہماری ویڈیو آپ تک کو کتنی پسند آ رہی ہے اور اسی کی طرح آپ کس شہر سے میری ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو کتنی پسند آئی ہے اس کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا تو اسی کی طرح آئیس کو آپ اپنے کیچن میں بھی ہینک کر سکتے ہیں اپنے ٹاول وغیرہ اپنے ووشوں وغیرہ میں بھی ہینک کر سکتے ہیں تو اس طرح زیرو کوسٹ میں ہم اپنے گھروں کو سجا اور سوار سکتے ہیں اپنی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں اپنے پیسو اپنے گھر والوں کے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں پیسو کی بجت کر سکتے ہیں تو اسی کی طرح ہماری چینل پر بہت زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز ہیں آپ اس کو ضرور ووچ کیجئے گا آپ کی زندگی ہو گیا سانا اور آج کی مین اور امپورٹن ٹپ یہ ہے جب بھی ہم اپنے برطنوں کو اپنے گھجن کے کیبنٹ میں رکھتے ہیں تو وہ اوقات اوپر نیچے آ کر گر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح بیکار بوتل کا ٹاپ کا حصہ کٹنگ کر گئے اس کے سینٹر میں سے تقریباً ایک انچ کا چھوٹا سا پیس نکال کر اور اس کے بیچ میں چھوٹا سا ہول سا کر لینا جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ڈڈیاں وغیرہ بہت آسانی اس کے بوتل کے باہر آ جائے گی تو اس طرح دیکھیں آپ لمبا کٹ لگا کر ایک اور کٹ لگا کر نیچے سے اس کی کٹنگ کر دیجئے اس سے ہمارے کپس بہت زیادہ محفوظ ہو جائیں گے تو پلیز میری پیاری بہنیں چھوٹے سے ارگنائزر کو ضرور ٹرائی کرے گا آپ کے تمام طرح کپس محفوظ ہو جائیں گے اور بالکل بھی نہیں ٹکٹیں گے اگر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی پسند آتی ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے یہ آپ کی زندگی آسان کرنے والی چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتی ہے جو آپ کے وقت کی بجت کرتی ہے اپنے پیسوں کی بجت کرتی ہے تو اسی کی طرح اپنے پیسے بچائیں اپنے گھر کو سجرہ سورا اور صاف سترہ بنائی چھوٹے ٹپس سے آپ کے ہزاروں پر بچ سکتے ہیں آپ کو نقصان ہونے سے بچ سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ اپنی بوتل کے اندر یہ تمام طرح کپس اوپر ہی چکر کے رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ بوتل اٹھائیں اور اس کے اندر سے کپس نکال لیں تو پلیز آپ بڑی بوتلوں پر اس طرح سے ارگنائزر بنائیں اور اپنے پیسوں کی بجت کریں تو اسی کی طرح آپ اپنے گھروں میں ضرور اس ٹپ کو آزمان کر دیکھنا اسی کی طرح ٹپ نمبر فور یہ ہے جب بھی ہم برطن وکرہ اپنے سنگ میں ووش کرتے ہیں تو ہماری جو کمیز کا ٹوپ والا حصہ وہ پیٹ کی طرف سے بلکل ہی گلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں نئے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں چاہئے کہ اس طرح سے ٹوپل کو اپنے سنگ کے فرنٹے سائٹ پر ڈھکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنایں آپ کے کپڑے بھی گلے ہونے سے بچ جائیں گے چھوٹے چھوٹے ٹپ آپ کے زندگی بھی آسان بنا دے گی تو آج کی ٹپ نمبر فائف یہ ہے جب بھی آپ کے کوئی بھی شیشی والی بوتل یا فی کوئی بھی دوسری پانی والی بوتل یا فی اس طرح سے چینی پتی کا ڈبا اور اس کا ڈھکن لوز ہو جائے تو ہمیں چاہئے کہ کہ اوپر ربر بینٹ چڑھا کر اپنی زندگی آسان بنایا یقین کریں اس کا ڈھکن بلکل ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کو ڈبے پھینکنے کی بجائے ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو استعمال کر کے اپنے بلکل ڈیبو پہلے جیسے نیو بنا لینے چاہئے تو اسی کی طرح ٹپ نمبر سکس یہ ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں ایشن سیلٹ یا فی فروٹ وغیرہ کٹنگ کر کے فریزر میں محفوظ کرنا درکار کریں تو آپ کو چاہئے کہ اس کے اوپر گلوکوس کی ایک چمچ بھر کر اس کے اوپر چھڑک دیں گلوکوس سے فروٹ کو بلکل بھی خراب نہیں ہونے دیتا اور اس کا رنگ گھنٹوں تک محفوظ کر دیتا ہے آج کا رمضان میں ہم ریشن سیلٹ فروٹ وغیرہ کی کٹنگز پہلے ہی کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ اس پر ذرا سا گلوکوس کی چمچ بھر کر چھڑک دیں اس سے ہمارے فروٹ کی رنگت بلکل خراب نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آئے تو آپ کو اینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نینہ مونہ چھوٹا مونہ کومنٹ ضرور کر دیجئے آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو اس طرح دیر و دیر نینی مونی ٹپس میں یہ چینل پر موجود ہے آپ اپنی زندگی آسان میں نہیں دیکھیں جس پر میں نے ذرا سا یہ چھڑکا جو پہلے کا کٹنگ کی ہوئے کتنا رنگ میں فرق ہے آپ میری پلیز اس ٹپ کو ضرور عزمائے گا اور جب بھی آپ کو فریزر میں اس طرف سیپ کو رکھنا درکار ہو آپ اس کو الٹا کر کے رکھے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو ویڈیو دہنے کا بہت بہت شکریہ لافید